ہائی سٹیڈنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم وش اور ڈیزائر ان کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کریں گے اس لیے ہم نے آج کے لیکچر کو نام دیا ہے ڈیفرنس بیٹوین ٹو ورڈز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وش کی اس کا اردو میں میننگ ہوتا ہے خواہش ایسی خواہش کہ جس کو پورا کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپ یا عملی قدم نہ اٹھایا جائے بلکہ صرف خواہش کی جائے تو اس کے لیے ہم انگلیش میں ورڈیوز کرتے ہیں وش مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کی خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے لیکن اس کے لیے وہ کوئی پریکٹیکل سٹیپ یا عملی قدم نہیں اٹھاتا یعنی نہ تو پیسے جوڑتا ہے اور نہ ہی کوئی پلاننگ کرتا ہے بلکہ صرف خواہش کرتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو تو اس کے لیے ہم انگلیش میں ورڈیوز کریں گے وش اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈیزائر پہ ڈیزائر کا اردو میں مطلب ہوتا ہے خواہش لیکن ایسی خواہش کہ جس کو پورا کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ یا عملی قدم اٹھایا جائے یعنی اگر ایک بندے کی خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے اور اس کے لیے وہ پریکٹیکل سٹیپ یا عملی قدم اٹھاتا ہے یعنی وہ پیسے جوڑتا ہے وہ پلاننگ کرتا ہے تو ایسی خواہش کے لیے جو ہم انگلیش میں ورڈیوز کریں گے وہ ہم کریں گے ڈیزائر کا تو اگزامپلز پہ آئیے گا آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا ہمارے پاس اگزامپل نمبر ون ہے اس کی خواہش ہے اچھے نمبر لینا لیکن محنت نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ ہی کی خواہش ہے کہ وہ اچھے مارکس لے لیکن اس کے لیے وہ کوئی پریکٹیکل سٹیپ یا عملی قدم نہیں اٹھا رہا یعنی وہ محنت نہیں کر رہا تو اس لیے یہاں پہ ایسی خواہش کے لیے جو ورڈ یوز ہوئے انگلیش میں وہ یوز ہوئے ہیں وش تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے یعنی اس کی خواہش ہے اچھے نمبر لینا لیکن محنت نہیں کر رہا ہے تو اگزامپل نمبر سو پہ آئیے گا اس کی خواہش ہے اچھے نمبر حاصل کرنا اور محنت کر رہی ہے اب یہاں پہ شی کی خواہش ہے کہ وہ اچھے نمبر لے اور اس کے لیے وہ محنت کر رہی ہے یعنی پریکٹیکل سٹیپ لے رہی ہے تو اس لیے یہاں پر جو ورڈ یوز ہوئے ہیں خواہش کے لیے انگلیش میں وہ ڈیزائر یوز ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس کی خواہش ہے اچھے نمبر حاصل کرنا اور محنت کر رہی ہے تو یہ تھا چھے ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ویش اور ڈیزائر کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کیا آم شور آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو اس طرح کے کسی بھی ٹاپک میں پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹس کریں ہم آپ کے لیے وہ لیکچر اپلوڈ کر دیں گے انگلیش کی اس طرح کے مزید اچھے لیکچر سکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں ٹائم کیو باب بائی ٹائم کیو